اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج یہ کچھ دیسی ہو جائے تو اس کے لیے ہم بنا رہے ہیں چکن ٹکا ٹکی کا دیسی سینڈوچ اور دیسی ٹچ لگائیں گے اگر لیفٹ اوور ٹکا بچا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بونڈس آپ نے چکن لے کے اس کو طوے پہ ہی تھوڑے سے نمک مرچ یا ٹکا مسالہ کے ساتھ تھوڑے سے آئل کے ساتھ آپ نے گریل کر لینا ہے یہاں پہ چار پانچ ٹیبل سپون آپ نے لینے ہیں بیسن کے سبز پیاز لینا ہے اس کو باریک سلائس کر لینا ہے اور اس میں ہم نے جو چکن ہے اس کی چھوٹ چھوٹی بوٹیاں کر کے اس کو ڈال لینا ہے اچھا یہ پیپ جو ہے وہ پارٹنرشپ نہیں ہے یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں جو یوزیلی گھر پہ استعمال کرتے ہیں مسالے وہی والے ہیں زیرہ پاورڈر ہے اور دھنیا پاورڈر ہے اور ساتھ ہے کوئی سا بھی تکہ مسالہ آپ لیجئے گا ایک ایک ٹی سپون جو ہے اس کے اندر آپ نے زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر ڈالنا ہے اور چاہیں تو کرش کر کے جو ایک ٹی بل سپون آپ نے جو ثابت دھنیا وہ بھی ڈال لیں وہ بھی اس کا بہت زبردست فلیور جو ہے وہ آئے گا تو بس یہ جو ہیں ہم نے سارے مسالے جو ہیں اس کے اندر ہم نے بیسن میں ڈالنے ہیں ہر دفعہ جو ہے وہ کان فلار میدہ یہ سب اس کی بجائے میرے خیال میں یہ بہت ہی ہلی اپشن ہے اور دوسرا بڑی چیز ہے کہ یہ بہت دیر تک جو ہے یہ ٹکی جو ہے یہ کرسپی رہے گی تو بس اس کو ہم نے مسالوں کو اس کے اندر ڈالنا ہے اور چاہیں تو اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے مکس کرنا ہے ایک دم سے آپ نے سارا جو ہے وہ پانی اس میں نہیں ڈال دینا مسالہ آپ نے ڈالنے ہیں ہسپی ذائقہ میں نے گریجولی ایڈ کیا ہے پہلے دو ڈالا ہے لیول ٹی سپون اور اس کے بعد پھر میں نے ایڈ کیا ہے تو یہ آپ نے ہسپی ذائقہ ڈالنا ہے یا ڈائرٹ آپ نمک اور مرچ ڈال دیجیگا یہ سرکے میں میں نے پی سی ہوئی ہے جی سبز تکھی جو ہے وہ ہری مرچ ہے اور اس کو میں جار بھر کے رکھ لیا ہوگا ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے میں اس کو استعمال کرتی ہوں اور یہ مرچ کیونکہ کہتے ہیں ہیلڈی ہوتی ہے سبز مرچ تو لہٰذا میں نے یہ اس میں ایڈ کی ہے اور ایک دم سے ہی اس کا جو سارا فلیور ہے ساری بیٹر کا وہ بلکل چینج ہو گیا ہے اس کے اندر ایک فریشنس ہے سبز مرچوں کی اور کھٹاس اور نمک تو ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ تکھا سبز مرچوں سے آئے گا اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک بھی ڈالا ہوا ہے اس چھٹنی میں تو بس اس میں پتھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کو ٹھک سا ابھی کر دینا ہے ابھی اس میں تھوڑی دیر کے اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا تاکہ جب یہ نمک کی وجہ سے سارے مسالے اور جکن جو ہے وہ پانی ریلیس کرے مواشر ریلیس کرے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کی جو ہے نہ دیکھیں گے کہ اور کتنا پانی ڈالنا ہے تو بلکہ اسی طرح ہی دیکھی کر کے تو تھوڑا اس کو آپ نے اسی طرح اس کو چھوڑ دینا ہے یہ تین چار ٹیبل سپون ابھی میں نے صرف ڈالا ہے اس میں پانی اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑی دل پانچ منٹ کیلئے بس آپ اس کو سائٹ پہ کر کے رکھ دیجئے گا دیکھیں سارے بیسن مسالے اچھی طرح ہمارے مکس ہو گئے ہیں چاہیں تو آپ تازی سبز مرچ میں استعمال کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز مزید اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن لاہور میں ایک جگہ پہ اس ایسی ٹکی ملتی ہے تو میں نے اس کی دوسرے سمجھے کہ آپ اس کو ریکریئیٹ کر رہی ہوں تھوڑی سی اپنی ذرا مرزی ڈال کے وہ لوگ اس میں لال رنگ ڈالتے ہیں لیکن میں وہ سکپ کر رہی ہوں یہ دیکھیں تھوڑی دل رکھنے کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی سارا یہ جو ہے وہ مویسچر ریلیز ہو گیا ہے کٹا ہوا ثابت دھنیاں اس کا فریور بہت اچھا لگے گا یہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح دوبارہ مکس کریں گے اب یہ دیکھیں آج ساہ سا فٹ ہو گیا ہوا یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جب اتنا ہو کے آپ سے پتلا ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹکی نہیں بنیں گی تو بس اتنا سا آپ نے ہم نے اس کو رکھنا ہے اس لئے اگر آپ اس کو تھوڑے گھر کے لیے مکس کر کے رکھ دیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی جج کرنا کہ اور کتنا پانی ڈالنا اس میں سیزننگ آپ اس سٹیج پہ آپ اس کی چیک کر لیجئے نمک ایڈ کرنا ہے یا لال مرچ ایڈ کرنی ہے وہ آپ اپنے ہس پہ ذائقہ ڈال دیجئے تو ٹی سپون میں نے پہلے ڈالا تھا اور اب اس کے بعد یہ ٹکا مسالہ ہے پناہ بنایا ہے کچھ چیزیں آسانی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دے دی ہیں تو آج کل کے زمانے میں تو کیوں نہ ان کو اویل کیا جائے تو جہاں آپ کوشش ہو اس طرح کی سادی زی رسپی تو اس میں ضرور ہی نہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ ایفرد ڈال کے اس کو مسالے بنائیں اور کریں تو یہ بس امیس کو مکس کر لیے اور یہ دیکھیں ہاتھ سے میں نے ٹکیس طرح بنا لی ہے ایک سو پانی نہیں تھا تو دیکھیں کتنے آرام سے بن گئے یہ میں نے کیونکہ سینڈویس بنانا ہے تو میں نے اس کو ایک سکوئر کی شکل ہی دی ہے آپ کو اسی بھی شکل دے دیں الانگیٹڈ دے دیں ریکٹینگلر آپ بنا لیں گول بنا لیں اور اگر بڑا بول لمبے والے بنس کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ریکٹینگلر ڈال دیجئے گا کباب کی شکل بنا کے یا پھر آپ اس کو جو ہے اگر آپ برگر میں ڈال رہے ہیں تو آپ اس کی بڑی ساری وہ ٹکیٹ ڈال لیجئے گا یہ والی جو ہے لمبے برگر والے کے لیے ٹھیک ہے اور سرکر والی جو ہے وہ گول بند کے لیے وہ بڑی اچھی ٹکیٹ بن جائے گی تو بس اس کے سائز کے ساتھ سے ہم نے اچھا آگ یہ میڈیم ہے اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ بس ہم نے اس کو گولڈن کرنا ہے دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن آگیا میں نہیں لال رنگ ڈالا اس کے باوجود یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا رنگ ہو چکا ہوا ہے اور ذہن میں یہ رکھئے گا کہ جتنی دیر پکوڑا لیتا ہے نا اگر ٹکی پکوڑے کیا تو اتنا ہی ٹائم لے گا اس میں کوئی زیادہ ٹائم آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ کو تھوڑا سا شک ہو تو ٹوٹ پک میں بڑی دفعہ بتا چکی ہوں ٹوٹ پک کے ساتھ اور یوں دبا کے اس کو دیکھئے گا اگر اندر سوفٹ ہے تو اس کا مطلب ابھی یہ کچھا ہے ورنہ ٹوٹ پک کے ساتھ آپ اس کو چیک کر لیجئے گا گھیلہ نکلے گا تو اب اس کو پکنے دیجئے گا یہاں پہ توے پہ میں نے جو ہے وہ زیادہ سارا مکھن لگانا ہے دیسی ہے اگین تو دیسی تو مکھن کے ساتھ اور دیسی مسالوں کے ساتھ ہی بنے گا سیڈوچ یہاں پہ ہمیں انیز لگانے کی یا وہ کمی ضرورت نہیں ہے چیز لگانے کی تو اینیوز یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ لگانا چاہیں تو آپ ضرور لگائیں لیکن ہم دیسی بنا رہے ہیں تو میں دیسی ہی لگاؤں گے اچھے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح دیکھیں کوٹ کر لینا اپنے ایک سائٹ پہ لگائیے گا اور اس کو اچھی طرح ہمیں دونوں سائٹ سے کر لینا اور یہ دیکھیں ہماری ٹکیاں کتنی خوبصورت صبردست سی اور یہ بالکل فرم اور اچھی سی ہو گئی ہے بالکل بھی کچھی نہیں ہے اور یہاں پہ ہمارے کرسپی جو ہے کرکرے ہمارے جو ہیں ٹوستے ہی آ رہے ہیں دیکھیں کتنا پیارا گولڈن رونگن کے اوپر آیا ہے تو بس کرنچی کرسپی ہمارے وہ ہیں اچھا بڑھ میں کیونکہ دیسی ہے تو دیسی کے ساتھ میں نے اس کے اوپر سبز مرچوں والی چھٹنی ہی ڈالوں گی یہ ہے اس کے پر اور اسی میں ہی اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ بنایا ہے باقی جو بھی آپ سینڈوچز کھاتے رہے ہیں کھاتے ہیں ہم سب یہ اس سیبل کو اس کو ڈیفرنٹ کر دے گی یہ سبز مرچوں کی چھٹنی جو ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو لال والی مونی لے لیں پیاز لے لیں اور جو ہے پدیمہ لگانا چاہیں وہ لگا لیں دہین والی چھٹنی میں نہیں کہوں گی کیونکہ وظاہر اس کو سوگی کر دے گی تو تھوڑا کیچپ میں مٹاس کے لیے ضرور ڈال رہی ہوں یہ جو ہے اگر آپ سکپ کرنے چاہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سچا اس کو بیلنس کر رہی تھی مرچ کو تو یہ بھی آپ اس میں ڈال کے تو یہ دیکھئے مارے زبردہ سے یہ تیار ہو چکے ہیں اس کے اوپر آپ نے لگائی ٹک کی اور اس کے پر اگر آپ کو گرینز ایڈ کرنا چاہتے ہیں سلاد پتہ مولی تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں فیلحال صرف سبز پیاز جو ہے اگین لیٹلی مجھے اس کے ساتھ بڑا مجھے سبز پیاز پسند آنا شروع ہو گیا ہے اس کا زیادہ اس سے بہت فرق ہوتا ہے ہمارے دوسرے والے پیاز سے تو یہ بھی دو چیزیں جو ہیں سبز مرچ اور یہ والے ہرا پیاز تو اس کا گرین پارٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں چکن ٹکا ٹکی سینڈوچ ہمارا تیار ہے اس کو انجوئے کیجئے کرسپی رکھئے مکھن دیر دھیر سا استعمال کیجئے اور جو ہے چینل سبسکرائب کیجئے